مجھے عالی بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس سوالے سے موڈی حکومت نے جب اپنی فوج سے مشورہ مانگا جب ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو بھارتی فوج کی عالی قیادت نے موڈی جی کو یہ بتایا ہے کہ فوجی اعتبار سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ کافی عرصے سے بھارت امریکہ کو یہ پیغامات دیتا آ رہا ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے پر انویسٹ کریں گی بڑھائی جائے تاکہ جو چین کی افواج اس وقت بھارت کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور کشمیر کی طرف توجہ ہو جائے اور دوبارہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی میں اضافہ ہو کرنا مثر کازمی ہے اور میں جنرلسٹ ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں انڈیا اور چینہ کے مابین جو سرحدی تنازہ ہے بورڈر ڈسپیوٹ ہے وہ شدت اختیار کر گیا اور وہ علاقہ جسے بھارت کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر اس وقت چین کی افواج داخل ہو چکی ہیں اور وہ اس علاقے میں اپنی پوزیشن کو مستحقم کر رہی ہیں وہاں پر بنکرز بھی بنا رہے ہیں اس حوالے سے پرامنسٹر موڈی کی حکومت کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور ان کے اوپر کافی زیادہ ڈومیسٹک اور بین الاقوامی پریشر بھی ہے مجھے علا بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے موڈی حکومت نے جب اپنی فوج سے مشورہ مانگا جب ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو بھارتی فوج کی عالی قیادت نے موڈی جی کو یہ بتایا ہے کہ فوجی اعتبار سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے چین کو صرف ایک ہی صورت میں واپس نکالا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ڈیپلومیٹک پریشر ڈالیں یا ان کی کوئی منت سماجت کریں اور ان کو واپس بھیجیں تو اب پرائمیسٹر موڈی کے اوپر جو بھارت میں تنقید ہو رہی ہے اور ان کے اوپر جو پریشر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہے کیونکہ کافی عرصے سے بھارت امریکہ کو یہ پیغامات دیتا آ رہا ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے پر انویسٹ کریں اور آپ کے جو دفاعی جتنے بھی خدشات ہیں چین کے حوالے سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت آپ کے ساتھ ہے اور اس خطے کے اندر ہم چین کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو جو چین سے دفاعی خطرات ہیں بھارت کے ہوتے ہوئے وہ خطرات کم ہو جائیں گے کیونکہ بھارت اتنی بڑی ایک دفاعی طاقت ہے کہ وہ اس خطے کے اندر چین کو کنٹرول کر لے گی چین کی فوج بھارت کے علاقے کے اندر داخل ہو چکی ہے اور بھارت کچھ بھی نہیں کر سکرا تو بھارت کی انٹرنیشنلی بھی سبکی ہو رہی اور اپنے ملک کے اندر تو ویسے ہی ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے انٹرنیشنلی لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھارتی افواج ایک طرح سے بلکل انہوں نے اتھیار ڈال دیئے ہیں چینی افواج کے سامنے اور انہوں نے کھل کے اپنی حکومت کو یہ بتا دیا ہے کہ فوجی اعتبار سے ہم چینی افواج کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو بھارتی علاقہ خالی کرنے پہ ہم مجبور نہیں کر سکتے لہٰذا آپ اس کا کوئی اور حل نکالیں اس کا حل بھارتی حکومت یہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ چین کی طرف سے توجہ ہٹانے کی اس علاقے جہاں پہ اس وقت چینی افواج موجود ہیں بھارت کے اندر سے وہاں سے توجہ ہٹا کے کشمیر کی طرف توجہ کروائی جائے کشمیر میں کاروائیاں کوئی ایسی کی جائیں تاکہ کشمیر کا ایریے میں کشیدگی بڑھے اور دوبارہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی میں اضافہ ہو اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ اسی ہفتے کے دوران دفاعی ایکسپرٹس جو ہیں ڈیفنس اینیلیس ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آنے والے دلوں میں کیا صورتحال بن سکتی ہے شکریہ